یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کچھ ہندو لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو یا پاکستانی یا پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں ان کے تعلق سب سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ ہندو مت بولو یعنی ہندو تمام کے تمام ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو جو اس طریقے کی باتیں کہتے ہوئے ملیں گے اکثر ان کے اندر تعداد جو ہے وہ امن پسندوں کی ہوتی ہے جو یونیٹی پر ایک تا پر بلیو رکھتے ہیں اور وہ اس طریقے کے معاملوں میں دھارم کے معاملوں میں نہ تو انٹرفیر کرتے ہیں نہ ان کو اس سے کچھ لینا دو نہ ہوتے ایک ایسی تعداد ہے کہ جو ہاں شانتی چاہتی ہے روز کی کھانے کمانے والی ان کو اس چیزوں سے زیادہ واسطہ نہیں ہے یعنی جیو اور جینے دو کے کونسپٹ پر عمل کرتے ہیں تو اس لیے سب ہندو کو ایسا نہیں کہا جا سکتا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اندھ بھکت ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے ہندوستانی مسلمان جو ہے وہ ان کو پاکستانی کہتے ہیں یا اس طریقی باتیں تو اندھ بھکت ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس جواب کو لوجکلی بھی دیکھیں تو بھی مطلب یہ ایسا بے وکوفانہ جواب ہے کہ کسی بھی ہندوستانی کو پاکستانی کہنا پاکستان ہندوستان سے کٹ کر بنا ہوا ایک حصہ ہے یعنی آپ کو گولک درستی کون سے بھی اگر بات کریں گے تو ہر پاکستانی بائی ڈیفولٹ انڈیا ہے کیونکہ پاکستان کٹ کر انڈیا سے بنا ہے تو وہاں کے لوگوں سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پورواج آپ کے باپ دادہ انڈیا ہیں یا انڈیا تھے کیونکہ وہ ایک حصہ ہے لیکن کسی بھی انڈیا کو یہ کہا نہیں جا سکتا لوجکلی کہ وہ پاکستانی کیونکہ نہ تو وہ کبھی پاکستانی گیا اور نہ ہی بھارت پاکستان سے تکڑا ہوا الگ ہے بلکہ انڈیا سے الگ ہوا تکڑا پاکستان ہے تو یہ تو کونسپٹ ہی غلط ہے کہ انڈیا والوں کو پاکستانی کہا جائے ہاں پاکستانیوں کو انڈیا کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے اس کا لوجک کہیں نہ کہیں فٹ ہو بھی سکتا ہے کہ ہاں جی سارے پاکستانی وہ بائی ڈیفولٹ پہلے انڈیا تھے لیکن کوئی بھی انڈیا بائی ڈیفولٹ پاکستانی کبھی رہا ہی نہیں ہے تو بھوگولک درشتی کوڑ سے بھی یہ چیز جو ہے وہ جاہل قسم کی یا گوار قسم کی گفتگو ہے دوسری یہ کہ آپ ان انبکتوں سے اور امید کیا رکھ سکتے ہو آپ یہ سوچتے ہو کہ جو کرونا کو گوبر سے بھگا سکتے ہیں جو کرونا گوبر سے کرونا کی دوائی کے ایجاد کر سکتے ہیں آپ ان سے کوئی لوجکلی باتوں کا کوئی سینس والی باتوں کا آشے رکھ سکتے ہو یا امید رکھ سکتے ہو کہ وہ آپ سے کوئی اسی بات کریں گے جس کے اندر کوئی سینس اور سر پہر ہو تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ جو اندبکت گوبر سے کرونا بھگا سکتے ہیں وہ انڈیا کو پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں جاپانی بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو گوبر سے کرونا بھگانے کی چھمتہ رکھتے ہوں اور اسی وجہ سے ان اندھ بھکتوں کی وجہ سے ہی آپ نے چیز نوٹ کری ہوگی کہ بی جے پی پارٹی کبھی بھی روزگار کے مددیکوں پر بات نہیں کرتی اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کیونکہ بی جے پی کو پتہ ہے کہ اگر روزگار پر بات کری جائے گی کاروبار سب کو دیا جائے گا اور ان اندھ بھکتوں کی اگر موکری لگ گئی یا کاروبار لگ گیا تو ایسی صورت میں یہ فساد کرنے والے عوام جنتیں ان کو ملے گی کہاں سے تو ان کا بے روزگار ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ سڑکوں کے اوپر فساد کرنے کے لیے بے روزگار ہی تو چاہیے ہوتے ہیں تو اگر ان سب کے روزگار لگے گا تو ان کو پھر یہ فساد کرنے والے بوال پیدا کرنے والے یہ آتنکی ان کو کہاں سے ملیں گے بی جے پی والے کو تو یہ آتنکی ملتے ہیں اسی وجہ سے بی جے پی روزگار کے مددے پر کام یا بات نہیں کرتی اور یہ اندبکت بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بی جے پی والے یعنی بی جے پی ہمیشہ دمیشہ قائم رہنے والی سرکار ہے یہ ایسی فکس ہو گئی کہ کبھی ہٹے گی نہیں تو اس لیے یہ کسی کو ایسی انلوجکلی بات کہتے ہیں تو تاجیب والی بات نہیں اب اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ اس سائنس کی کیٹیگری سے آتے ہیں کہ جو گوبر سے کرونا بھگا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو یا انڈین کو جو ہے نا وہ پاکستان والے کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ظالموں کی کب حکومت دیر تک باقی رہی چند سالہ اور ہے پھر بعد میں جانی ہی ہند سے اسلام کا نام و نشہ مٹ جائے گا آج بھی یہ سوچ کچھ بھکتوں میں بچکانی ہی ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا